اسلام آمباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر شوہدری منصور اندھابا مسیحی رہنمہ سیاسی و سماجی کارکن سابق امیدوار ایمین اے 53 اسلام آمباد نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیت اور مسیحیوں کو وزارت مذہبی امور کی طرف سے کرسمس کے نام پر مالی امداد اور فنڈ ملتا تھا جو اس قدر مشکل کر دیا گیا ہے کہ کوئی لے ہی نہیں سکے تھوڑے تھوڑے پیسو اور امداد کے لیے کون بینک اکاؤن اوپن کرے اور یہ کون سی امداد اور فارم ہے جس کا بینک اکاؤن اوپن ہوگا پھر امداد ملے گی یہ تو اقلیتوں کو لولی پوپ دینے والی بات ہے انہوں نے بطور سیاسی و سماجی کارکن اور مسیحی نمائندہ ہوتے ہوئے اس بات کے مضمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں کب تک اقلیتوں کو ایسے ہی دباؤ میں رکھا جائے گا جنہوں نے اس طرح کی قانون سازی کی انہوں نے گلت کیا ہے میں دلیل سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ مستحق کی امداد کو ختم کرنے کے مترادف ہے کہ جب کسی صدر وزیراعظم یا کسی منیسٹر سینیٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے کو تنخوا دی جاتی ہے کیا ان کے نامزد کی فارم پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے تو ان کو تنخوا ملے گی یہ سب غلط قانون کیا اقلیت کے لئے ہی بنے ہوتے ہیں اور عوام کو گلام تر گلام کیا جائے یہ کیا مزاق ہے